کہ بیر بھوم میں ایک ایسی بھی خانقہ ہے توجہ چاہوں اہلیشتہ حضرت ایک ایسی بھی خانقہ ہے جہاں کا پیر سید جہاں کا خلیفہ سید جہاں کا شیخ سید جہاں کا حسب اور نصب سید لیکن بات بریلی کے امام احمد رضا کی ہوتی ہے توجہ چاہوں توجہ چاہوں بات بریلی کے امام احمد رضا کی ہوتی ہے اور بلیابی اس معاملے میں بدنام ہے کہ کسی کی تعریف نہیں کرتا اور سچی بات اور حق بات ستہ کے گنڈوں کی چھاتی پر چڑھ کر کی بھی بولنا پڑے تو بلیابی ایک منٹ کی دیر نہیں کرتا کاندھے پر پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا توجہ چاہوں اے ویٹے بیٹھ جاؤ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ آج بلیابی کی تقریر کا تین حصہ توجہ چاہوں مذہب تو بہت ہے مذہب بہت ہے اور وہ بھی بھارت میں تائیں تیس کڑور مابود ہیں کتنا تھاٹی ایٹ کڑور جن کے معبود ہوں آج تک کسی نے لسٹ نہیں دی کہ کس کا نام کیا ہے لیکن اسلام کے ماننے والوں کا صرف ایک خدا ہے سننا ہے تو رنگ میں آکے بول دو بول دو صرف ایک خدا دل لگائیں تو تقریر کر دوں تھوڑی دی علماء اکرام کی توجہ چاہوں صرف ایک خدا شکل نہیں ہے خدا ہے صورت نہیں ہے خدا ہے پائدہ نہیں ہوا خدا ہے دل لگائیں دل لگائیں پائدہ نہیں ہوا خدا ہے کھاتا نہیں ہے نکاح نہیں کرتا خدا ہے مرتا نہیں ہے پلیز میری ماں بہنوں کو اللہ کے واسطے کوئی چھپ کر آ دے ادھر سے دو ایک لڑکا خاموشی سے چلے جاؤ ہاتھ جوڑ کے بولو کہ یا تو تم رہو یا ہم لوگوں کو جانے دو اچھا ان لوگوں کو کون بولایا ہے جلسے میں یہ جلسہ سننے تھوڑی آتی ہے اب چلو چھپ کرو میں کیا کہہ رہا تھا بولیں گے تو بولوں گا بولیں گے تو بولوں گا ارے رنگ میں آکے بول دو بول دو نکاح نہیں کرتا خدا ہے توجہ چاہوں دل لگائیں ایک بڑا کریکٹیکل جملہ گیا حضرت کھاتا نہیں خدا ہے سوتا نہیں خدا ہے بال بچے نہیں خدا ہے اما یار وہ کسی اور کا خدا ہوگا جو بندوں کی روٹیوں کا محتاج ہے اب اندازہ کرو جس کا معبود بندوں کی روٹی کا محتاج ہو اس کا معبود کتنا بڑا محتاج ہے لیکن میرے خدا کی شان یہ قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمِيَلِدْ وَلَمِيُّلَتْ وَلَمِيَكُلَّهُ قُفُوَنْ اَحَدْ حضرت آج تو عالم یہ ہے عالم یہ ہے کہ جانور بھی یہ اما بھی ہے نہیں سمجھے مسلمان اور کچھ سمجھے نہ سمجھے اس جانور کو تو خوب سمجھتا ہے جانور بھی ہے اما بھی اور کیا غزب ہے بیہار میں ہے تو اما یوپی میں اما بنگال میں اما اور گوہ میں پہنچ جائے تو جانور تب بلیابی کہتا سنو میں اس ماں کی اولاد نہیں ہوں جس کے دودھ کا بیوپار ہو ماں ماں ہوگی ماں ماں ہوگی تو اولاد کے لیے دودھ دے گی اولاد کے لیے دودھ دے گی اولاد کے لیے بس ذہن کو قریب کرنا پلیز اولاد کے لیے بیوپار کے لیے دودھ نہیں دے گی تب بلیابی کہتا یا تو اما کہنا بند کرو یا دودھ بیچنا بند کرو دونوں نہیں چلے گا لیکن وہ بھی معبود ہے لیکن وہ بھی تو سوال یہ اُٹھتا کہ مذہب بہت دھرم بہت مذہب بہت دھرم بہت اسلام کی کیا ضرورت تھی دل لگائیں تو بات بن جائے گی زور سے زور سے حضرت سید صاحب اسلام کی کیا ضرورت تھی قرآن کی کیا ضرورت تھی نبیوں کی کیا ضرورت تھی رسولوں کی کیا ضرورت تھی پیغمبروں کی کیا ضرورت تھی دھرم تو بہت تھے تو اسلام نے پوکار کر کہا اسلام کے علاوہ جتنے دھرم ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور اسلام بنایا ہوا نہیں ہے آیا ہوا ہے اب اسی جگہ دل لگاؤ تو تھوڑی سی گفتگو کا ایک رنگ اور شیر کر دوں لیکن بول دو یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ اب ذہن کو حاضر کیجئے یہ تنہا اسلام ہے جو بیٹیوں کو پردے میں رکھے جو بیٹیوں کو یہ تنہا اسلام ہے جو حق سب کا دے دے بلیابی تو چنوٹی دے کر بولا تھا دو ہزار تیرہ میں جب لوگ اسلام کی بیٹیوں کے کاندھے پر سوار ہو کر دلی کے سطح تک جا رہے تھے آج لوگوں کو یاد آیا کہ بیٹیوں کو بھی حصہ دینا چاہیے یعنی آزادی کے پچہ ہتر سال بعد یاد آیا کی بیٹیوں کو بھی حصہ دینا چاہیے پچہ ہتر سال بعد لیکن قربان جاو اسلام پر چودہ سو برس پہلے میرے نبی نے اسلام کی بیٹیوں کو باپ کی پروپٹی سے حصہ دے دی بیٹوں کو اتنا ملے گا بیٹیوں کو اتنا لیکن غیروں میں کہاں دم تھا جو اسلام سے آنکھ ملاتا غیروں میں کہاں اوقات تھی جو اسلام سے آنکھ ملا لیتا یہ موقع تو تم نے دیا مسلمان تم نے دیا تم نے اسلام نے چودہ سو برس پہلے بیٹیوں کا حصہ دے دیا لیکن اسلام کو تیلرسٹ کا مذہب آتنگوادی کا دھرم لٹیرو کا دین قتل و غارت کا مذہب بتانے والے حرام خوروں نے اب تک بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا لیکن چودہ سو برس پہلے میرے نبی نے بیٹیوں کو حصہ دیا کلیر کلیر دیا اب بلیہ بھی یہاں روک کر ایک بات عرض کرتا ہے مذہب بہت ہے دھرم کے نام پر دھرم بہت ہے بہت ہے لیکن آپ کو میں سامنے ایک چھوٹی سی ویسا ہوگی مولانا کہیں میریج ہوتا انگریزی میں میریج عربی میں نکاح کہیں کہیں شاد کہیں کہیں بیا یہی ہے نا ارے بولو نا زور سے بولو مولانا ایک بڑا سلکتا ہوگا اسے سامنے دکھانا چاہتے ہیں سونا نہیں چاہتا ہوں دکھانا چاہتے ہیں کہیں یوں کو ٹھیک پہنا دیگا ہوگی کہیں گھرے میں مالا جان دیگا ہوگی کہیں مانچہ پر سندو سٹھا لیا لیکن یہ دیسائیڈ نہیں ہوا کہ چمائے گا تاوجہ ساؤں سن لی جیاز تک یہ دیکلیر نہیں ہوا کہ مکان کون دیکھا یہ دیکلیر نہیں ہوا کہ کھانا کھرچہ کون لائے گا یہ نہیں دیکھا کلیر ہوا کہ باڑی کس کی ہوگی ہوا لیکن اسلام وہ مزہ ہوا ایک اجنبی بیٹی کو مسلمان اپنے دھر لانے سے پہلے کمنٹ کرتا اور وہ بھی چکے چکے روم میں نہیں مجمع اور وہ بھی یہ نہیں کہ صرف لڑکا سے پہلے لڑکی سے پہلے لڑکی سے لڑکی سے کلیر بتا دیا مہلانہ چاہاں کہ صاحب گئے نکاح پڑھانے تو پہلے لڑکے کے پاس نہیں لڑکی کے پاس جا کر کہتا میں فلا ابن فلا مسجد کا خطیب امام میرے ساتھ یہ دو گوا فلا فلا میں آپ کا نکاح نان نبکہ کھانا کپڑا رہنا سکنا دبا علاج سخت پلا ستنے دائن مہر سکھ رائی جل با پر فلا کے بیٹے فلا سے پڑھانے جا رہا ہوں کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے سنو گے تو بولو کچھ کبھی کبھی کام کی تخریریں سن لیا گا میں جانتا ہوں کہ میرے اسٹیجوں پر صرف تال ٹھوک کے نعرہ لگ گیا کیا ڈان کے پڑھا صاحب کچھ سیکھو مت سیکھو تو کیا فرق پڑھ اور اسی کے ساتھ ہی تنا دین مہر سکھ رائج توجہ چاہو توجہ چاہو اسلام کے ماتھے پر کانک پھوتنے بالو اسلام نے بیٹیوں کو باپ کا گھر چھوڑنے سے پہلے روٹی کی گارنٹی دلوائی رہنے کی جگہ یقین ہی کروایا دواء علاج کر شیور کروایا اس کے علاوہ مکان باپ کا چھوڑنے سے پہلے محتاج بنا کر نہیں بلکہ اتنے ہزار کی ملکیت کا مالکہ بنا کر کب بولوگے کب بولوگے زور سے توجہ چاہو تو ساری دنیا کے مذاہب میں تنہا اسلام وہ مذہب ہے اکیلا مصطفیٰ کا دین ہے جو پوری دنیا میں پوری دنیا میں جنگ کی چوٹ پر اعلان کر کہہ رہا سارا سارا مذہب ایک طرف مصطفیٰ کا اسلام ایک طرف سارا مذہب ایک طرف مصطفیٰ کا اسلام ایک طرف ایک طرف اب ذہن کو یہی روک لو جب یہ اسلام چلا ہے مکہ سے کہاں سے زور سے بول دو زور سے کہاں سے کہاں سے کہاں سے اب اہل علم کی توجہ چاہو بنگال ہو کے بیہار اڑیسہ ہو کے جھار خند یوپی ہو کے مہراشتہ آسام ہو کے مرز رم ترپورا ہو کے پنجاب ہیمانچن ہو کے لداخ کرناٹکا ہو کے کرل توجہ چاہو سنیو ڈرو مات ڈیمرلائز مت ہو ڈرو مات ڈیمرلائز مت ہو ڈیمرلائز جو رنگ بدل کر ڈرانا چاہتے ہیں توجہ چاہوں پڑھے لکھو کہ یہ بادل ہیں جو رنگ بدل کر ڈرانا چاہتے ہیں بلیابی کہتا آوارا بادلو اقتدار کے آسمان پر رنگ بدل کر ہمیں مت ڈرانا اس لیے کہ مصطفی والوں نے بدر بھی دیکھا ہے وحد بھی دیکھا ہے کربلا بھی دیکھا ہے نجب بھی دیکھا ہے اور آگے پڑھ کر بول دوں کہ جب بھارت میں پریتھوی رات چوہان پریتھوی رات چوہان پانی بند کر کے پانی بند کر کے عطائے رسول مہین الدین کو چنو دیا دی تو میرے خاجہ کے کٹورے نے آنا ساگر کا پانی بھی دیکھا ہے تو تو اپنا نور ڈائلیکٹ پیشانی آدم میں کیوں نہیں ڈال دیا بول یار بول یار بول بول آرے زہور سے بول دے زہور اپنا نور ڈائلیکٹ پیشانی آدم میں کیوں نہیں تو جواب ملے گا یہ آدم ہے آدم محبوب نہیں ہیں اور رب کے نور کے جلال کی طاق نبی نہیں لاسکتا محبوب بھی لاسکتا ہے نبی نہیں لاسکتا محبوب بھی لاسکتا ہے ورنہ اگر رب کے نور کے جلال کی تاب نبی لا لیتا تو موسیٰ کلم اللہ بھی لا لیتے موسیٰ کلم اللہ بھی رب ارنی کے بعد لن ترانی کی سطح نہیں آتی کوہ تور کا انتخاب نہیں ہوتا کوہ تور کا انتخاب نہیں ہوتا پلیز کوہ تور کا انتخاب نہیں ہوتا اب بلی آبی کو عرص کرنے دو بلی آبی کو عرص کرنے دو جب رب کے نور کا تاب سب کے باب مت ہو جانا اوقات میں رہنا توجہ چاہو مکہ میں پیدا ہو جانے کے بعد اترانا مت توجہ چاہو ہوش میں رہنا ہوش میں رہنا جب تم سب کے باب جب تم سب کے باب آدم کا کام تم سب کے باب آدم کی روح محبوب کے نور کے بغیر سکون نہیں پا سکتی تم اللہ تُو میرے محبوب کے بغیر کیسے سکون میں رہے گا اب پلیس سب آگئے سب آگئے وہ پاٹ یہاں سے ٹیک کرو جوڑو زمین تھی بنانے والا کون بتانے والا نہیں ٹھیک ازر آسمان تھا چاندو سورج ستارے تھے بند تو گیا ہے بتانے والا کوئی نہیں تھا تب اسی رب نے اسی رب نے محبوب نور کے بعد وجود آدم کی تخلیق بخشی کس کی کس کی زور سے کس کی زور سے بولو یار کس کی تو آدم آدم علماء اکرام اجازت دے تو دو منٹ کی گفتگو اور کر دو کس کی آدم 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 علیہ سلام تیرے بلیابی نے پارلمنٹ میں بھی کہتا چنوتیا دے کر کہ تم مجھ سے بھارت پریم کی سند مت مانگنا تیری اوقات نہیں ہے بہت بوال ہوا اور بوالوں سے تو کھیلنے ہی کے لیے بلیابی کو زندہ رکھا گیا لیکن میرا بھارت بھی کیا غزب کا مہان دیش ہے حضرت جو مانتھا کا چول نہیں سبھال سکا وہ یوپی سبھال رہا سمجھے نہیں نہیں سمجھے تو ڈرے ڈرے کیوں بول رہے اور جو اپنی بی بی نہ سبھال سکا وہ بھارت سبھال رہا ہے توجہ چاہوں اگر اجازت دے تو ایک بڑی کرکٹیکل ہاتھ سا یاد آگیا امریکہ کی میڈیکل سائنس نے کہا کہ پوری دنیا میں ہم سوپر پاور کیا کہا ایٹم بم میرے پاس پر مڑو ہتھیار میرے پاس فائٹر جیٹ میرے پاس پوری دنیا کے انسانی آبادی کو قبرستان میں بدلنے کی چھمتہ میرے پاس اُس امریکہ کے میڈیکل سائنٹسٹ نے کہا میرے امریکہ کی میڈیکل اتنی ڈبل اپ کر گئی ہے سننا گور سن مالان جانگیر سن کیا کہا امریکہ کی میڈیکل سائنس اتنی ڈبل اپ کر گئی ہے کہ میں نے ایک آدمی کے ہاتھ کو بدلا چینج کیا اور جس کا میں نے ہاتھ بدلا وہ آٹھ گھنٹے کے بعد بیٹ سے اتر کے کام مانگنے لگا مجھ کو کام دو میں فٹ ہوں کتی دیر میں تو چائنہ بولا یہ تُو نے کون سا کمال کر دی میں نے ایک آدمی کی دونوں کتری بدل دی آدمی کی جگہ کتہ لگا دیا وہ چھے ہی گھنٹے کے بعد لوگوں سے بھات مانگ لگا تو ہمارا مہان بھارت پیچھے تھوڑی رہے گا انڈیا بولا تم دونوں کتنے بڑے بیوکوف ہو ارے ہم لوگوں نے صرف ایک آدمی بدلا ہے صرف ایک آدمی بدلا ہے آج پورا دیش کام مانگ رہا ہے یہ والا سمجھ میں آیا کہ نہیں ہم تو سنے تھے یار مرشد آباد والے بڑے ججھارو ہیں انگریزوں کو بھگانے میں مرشد آباد کا اتیاس رہا صحیح ہے کہ نہیں زور سے بولو زور سے بولو زور سے بولو زور سے بول تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مرشد آباد کے ایمان والوں نے انگریزوں کو بھگا دیا اور آج اسی ایمان والوں کی اولادوں کو مرشد آباد کے زنگی پور کے چوراہ پر بھارت بلکہ بھارت سے محبت اس لیے کرتا ہو کہ اللہ کے ایک ہونے کا رب کے رب ہونے کا زمین و آسمان کا خالی کون رزق کا مال کون چاند اور سورج کو بتانے پیدا کرنے بھولا کون اس بتانے والی جو ساتھ آئی وہ مکہ میں نہیں وہ مدینہ میں نہیں وہ رفات میں نہیں وہ مزدلفہ میں نہیں وہ ٹرکی اور سام میں نہیں وہ مصر اور یونان میں نہیں اللہ کی بیدانیت کی خبر دینے والا پہلا نبی بھارت میں پہلا نبی زور سے بول زور سے زور سے پہلا نبی توجہ چاہو پہلا نبی پہلا نبی پلیز اے جلدی جاؤ یا تو ہٹو اللہ جانے میں کہاں آگیا پہلا نبی زور سے زور سے زور سے زور سے پہلا نبی پہلا نبی ہم سے مت مانگ نہ ہم سے مت مانگ نہ اس لیے کہ جو پہلا نبی آیا وہ آدم وہ آدم تین 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 کڑور معبودوں کی بات نہیں کیا ارے بولو بولو ایک خدا کی ایک خدا کی توجہ چاہو ایک خدا کی اب اس کو یہی روک لے آج پوری دنیا جو ڈر رہی ہے ڈر رہی ہے مسلمان سے نہیں مسلمانوں کے جوان سے نہیں مسلمان سے نہیں مسلمان کو معلوم ہو گیا ہے کہ مسلمان ہے تو صبر بھی جانتا ہے ارے کب بولے گا یار کب بھو جتا مسلمان ہے تو صبر بھی جانتا ہے مسلمان ہے تو سمبیدھان بھی جانتا مسلمان ہے تو اسلام بھی جانتا مسلمان ہے تو مروبت بھی جانتا مسلمان ہے تو خود بھوکے رہ کر سب کو کھلانا بھی جانتا توجہ چاہو آج پوری دنیا کو ڈر مسلمان سے نہیں اسلام سے اس لیے کہ کفر نے اپنے لیبارٹی میں جب ریسرچ کیا تو کفر ماتے کا پسینہ پہنچ کر آج باگل بنا ہے سب سے لڑو گے تو جیت جاؤ گے توجہ چاہو سب سے لڑو گے فوجی سے لڑو گے جیت جاؤ گے آرمی سے لڑو گے جنگ جو سے لڑو گے لیکن نبی کے آشقوں سے لڑو گے تو قیامت تک نہیں جیت پاؤ گے توجہ چاہو تب بلیابی کہیتا اگر اسلام فوجیوں کا مذہب ہوتا تو مکہ سے باہر نہ نکلا ہوتا مدینے سے آگے نہ بڑھا ہوتا عرب کی بادیوں سے باہر نہ نکلا ہوتا ارے بلیابی تو کہیتا سن اسلام فوجیوں کا مذہب نہیں ہے عاشقوں کا مذہب ہے اور عاشق اپنے محبوب کے لیے جان دے بھی سکتا ہے جان لے بھی سکتا ہے تب پوری دنیا نے ریسرچ کر کے یہ ڈیسیزن لیا سب سے پنگا لینا نبی کے عاشقوں سے پنگا آئے آئے ہے نبی کے عاشقوں سے پنگا اور اس بھارت کی مٹی سے ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں رے کہ رب نے پوری زمین بنائی رب نے ملک چاہے جو ہو زمین بنائی رب کی بلو صحیح ہے کہ غلط زور سے زور سے زور سے تو بنائی ہوئی زمین رب کی ملک بنایا ہوا انسانوں کا زمین بنائی رب کی ملک بنایا ہوا بھارت بنایا رب کا اسٹیٹ بنایا انسانوں کا آدمی بنایا رب کا لینگویج بنایا انسانوں کا لینگویج بنایا بس لاسٹ گفتگو چونکہ بہت لیٹ سے آپ لوگوں نے اسٹیج پر کھڑا کیا اور کل دین میں میٹنگ بھی ہے کلکتہ پہنچنا بھی صرف جلسوں کے لیے تو میں زندہ رکھا نہیں گیا ہوں اس کام کے لیے مجھ سے بہت بڑیاں بڑیاں لوگ ہیں اس وقت پورے بھارت میں طوفان چل رہا ہے میرے نبی کی عزت کا ناموس کا جس پاگل کو دیکھو وہی حکومت کا پالا ہوا کتہ میرے نبی کی عزت پہ پتھر مارتا ہے اور اس کے خلاف میرے بچے تب بلی اور اداری شریعہ نے چار اسٹیٹ کے علماء کو جمع کیا بیہار جھارکھن بنگال اڑیسا میں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو سر جوڑ کر میدان میں اترنا چاہئے توجہ چاہوں توجہ چاہوں لوگوں نے میرے بچوں کی نوکری چھین لی میں نے گارانٹی بنانے کا کوئی قانون نہیں مانگا لوگوں نے میری مسیدیں توڑ دی گارانٹی کے لیے میں نے کوئی قانون بنانے کی بات نہیں کی لیکن جب یہ پالے ہوئے حکمرانوں کے آوارے لوگ میرے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے لگے تب اندر کی روح نے کہا اب ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اس کے لیے حکومت سے قانون بنانے کی بات کی جائے ناموسی رسالت میرے نبی کی شان میں اگر کوئی گجتاخیاں کرے تو دیدی ہو کے دادا نتیش ہو کے لالو راہل ہو کے سونیا ہیمنتھوں کے پٹنائک مایہوں کے اکھلیس اگر یہ لوگ سیکلر ہیں تو مسلمانوں کا دیمانڈ ہے دو قانون ایک قانون وہ بنا دو جو میرے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا اس پر انٹی نیشن دیش دروہ کا مقدمہ درج کیا جائے گا بولو یہ دیمانڈ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زور سے بول کر بتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا ٹرینوں میں میرے بچوں کو داڑی دیکھ کر مار دو نکاب اور ہجاب دیکھ کر میری بیٹیوں کی عبرو لوٹ لو قانون کے رکھ والے بردی پہن کر دیکھتے عبداللہ کی بیٹی کی عبرو لوٹ رہیے مسکراتے عدالتیں بھی دیکھتی رہتی ہیں معاف کرنا رہے تیرے بھوٹ سے سب کو پیار ہے تیری اولادوں سے کسی کو پیار نہیں زبان کھول دے بلیابی تو سب ننگے ہو جائیں گے لیکن چھوڑوں گا نہیں کسی کو مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی اس کے لیے نہیں ہے کہ بوجھ بن کے جیموں زندگی اس کے لیے ہے کہ مصطفیٰ کے دین کی ضرورت بن کے جیموں تبہ دارے شریعہ نے تائی کیا کہ یہ قانون اور بنانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے اور بیہار میں میں نے اس کی پہل کر دیا جھار کھن میں اس کی پہل ہو گئی ٹوپی داڑھی نجاب ہجاب نقاب دیکھ کر مسید منارے دیکھ کر جو چائے گنڈے ہی کر لے جو چائے کر لے اے بابو جلدی آجا بٹا بس تیرہ ہی انتظار کر رہا تھا تب اداری شریعہ نے تائی کیا کہ جس طرح بھارت کے اے سی اے سٹی کے لیے دلیٹ ایکٹ بنا ہے بات سمجھ رہے ہو کی نہیں ہے کسی کی حمد جو کسی دلیت یادی باسی بھائی کی زمین پر آنکھ ڈال دے ان کے بچوں کو کوئی دھکا مار کے گالی بکھ دے نن بیلبل سیکشن لگا کر اندر ڈال دیا جائے گا تب ضرورت اس بات کی ہے کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی مسلمانوں کے خلاف نفرت اب یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح دلیت بھائیوں کو عزت کے ساتھ جینے کے لیے ڈالی ٹیکٹ کے تحق ایک قانون بنا ہے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھروسہ پیدا کرنے کے لیے انہی دھاراوں کے ساتھ مسلم سیفٹی ایکٹ بنا دیا جائے بولے یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ نہیں اٹھنی چاہیے زور سے بول کر بتاؤ تو یہ لڑائی ہمارے علماء چھیڑیں گے مرشد آباد میں تو ساتھ دوگے کی چھوڑ دوگے کتنے لوگ ساتھ دوگے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ زور سے ہاتھ اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو تو کیا ادارے شریعہ کی تحریک بیداری کے لیے اگر علماء بلائیں گے تو آپ آوگے کی نہیں آوگے آوگے کی نہیں آوگے کیسے آوگے میرے پاس پیسے تو ہے نہیں کہ تجھ کو آنے کے لیے گاڑی دوں گا مالدہ میں مرشد آباد میں سکسٹی فائٹ پرسنٹ مسلم آبادی ہے بولو صحیح ہے کہ نہیں زور سے بول صحیح ہے کہ نہیں توجہ چاہوں ہاتھ اٹھا کر رکھو سلینڈر مت کرو مسلمان اب تک تو دیدی کے لیے نکلا اپنے پیسے سے گاڑی کر کے اب تک دادا کے لیے نکلا تو اپنے پیسے سے گاڑی کر کے کیا ایک مرتبہ اپنے نبی کے عزت کے لیے نکلنے کی حمد رکھتا ہے نکلو گے تو آج پوری بات ہو گئی ہے مفتی علی مدین صاحب سے مولانا جانگیر صاحب سے بہت جلد ایک بیٹھک ہوگی یہاں جتنے نوجوان ہو سوشل میڈیا والے اس کو پوری طاقت سے پھیلاؤ کہ اب تک مسلمان سیاسی پارٹیوں کے لیے ان کا جھنڈا لے کر نکلا تھا آنے والے دنوں میں ادارہ شریعہ کے جھنڈے کے ساتھ نبی کی عزت اور اپنی نسلوں کی حفاظت کا جھنڈا لے کر نکلے گا اور وہ اجلاس دین میں ہوگا وہ کانفرنس دین میں ہوگی جس کسی پنچائیت یا گاؤں یا پرخند سے آئے ہو آپ اپنا اپنا نام نمبر موبائل نمبر کے ساتھ نام نمبر موبائل نمبر کے ساتھ اپنے سرکل کے سو پچاس نوجوانوں کی ایک لیشٹ کر لو اور اس لیشٹ کو بنا کر فائنل کرو کہ جب بھی آواز دے دیں گے علماء کرام تو زنگی پور کا سب سے پہلا اور آخری وہ کانفرنس کریں گے رات میں نہیں دین میں تاکہ آنکھ میں سرما لگا لگا کر دیکھ لو کہ مسلمان کے پیٹوں کی زندگی لٹتی ہے تو نہیں نکلتا ہے نبی کی عزت پر ہاتھ ڈالوگے تو پیٹا لے کر نکل پڑے گا اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی کیا نام ہے نمان رزمائی پوری 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 موسیقی